بناو اور بگار تعریف اور شکر اس خدا کے لئے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اخل اور سمجھ بوچ عطا کی برے اور بھلے کی تمیز بخشی اور ہماری ہدایت و رحنمائی کے لئے اپنے بہترین بندوں کو بھیجا اور سلام ہو خدا کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے آدم کی اولاد کو آدمیت کی تعلیم دی بھلے مانسوں کی طرح رحنا سکھایا انسانی زندگی کے اصل مخصص سے آگاہ کیا اور وہ اصول ان کو بتائے جن پر چل کر وہ دنیا میں سکھ اور آخرت میں نجات پاسکتے ہیں حاضرین و حضرات یہ دنیا جس خدا نے بنائی ہے اور جس نے اس زمین کا فرش بچھا کر اس پر انسانوں کو بسایا ہے وہ کوئی اندھا دھند اور علل ٹپ کام کرنے والا خدا نہیں وہ چوپٹ راجہ نہیں کہ اس کی نگری اندھیر نگری ہو وہ اپنے مستقل خانون وقت عذابتے اور مضبوط خائد رکھتا ہے جن کے مطابق وہ سارے جہاں پر خدای کر رہا ہے اس کے خانون سے جس طرح سورج، چاند، زمین اور تارے بندے ہوئے ہیں جس طرح ہوا، پانی، درخت اور جانور بندے ہوئے ہیں اسی طرح ہم اور آپ سب انسان بھی بندے ہوئے ہیں اس کا خانون جس طرح ہماری پیدائش اور موت پر ہمارے بچپن اور جوانی اور بڑھاپے پر ہمارے سانس کی آمد و رفت پر ہمارے حازمیں اور خون کی گردش پر اور ہماری بیماری اور تندرستی پر بے لاغ اور اٹل طریقے سے چل رہا ہے ٹھیک اسی طرح اس کا ایک اور خانون بھی ہے جو ہماری تاریخ کے اتار چڑھاؤ پر ہمارے گرنے اور اٹھنے پر ہماری ترقی اور تنزلی پر اور ہماری ذاتی، خومی اور ملکی تقدیروں پر حکومت کر رہا ہے اور یہ خانون بھی اتنا ہی بے لاغ اور اٹل ہے اگر یہ ممکن نہیں کہ آدمی ناک سے سانس لینے کے بجائے آنکھوں سے سانس لینے لگے اور میدے میں کھانا حضم کرنے کے بجائے دل میں حضم کرنے لگے تو یہ بھی ممکن نہیں کہ خدا کے خانون کی روح سے جس راہ پر چل کر کسی خوم کو نیچے جانا چاہیے وہ اسے بلندی پر لے جائے اگر آگ ایک کے لیے گرم اور دوسرے کے لیے تھنڈی نہیں تو برے کرتود بھی جو خدا کے خانون کی روح سے برے ہیں ایک کو گرانے اور دوسرے کو اٹھانے والے نہیں ہو سکتے جو اصول بھی خدا نے انسان کی بھلی اور بری تقدیر بنانے کے لیے مقرر کیے ہیں نہ وہ کسی کے بدلے بدل سکتے ہیں نہ کسی کے ٹالے ٹل سکتے ہیں اور نہ ان میں کسی کے ساتھ دشمنی اور کسی کے ساتھ ریائت ہی پائی جاتی ہے خدا کے اس خانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ یہ ہے کہ وہ بناو کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے اس کو زیادہ سے زیادہ سمارہ جائے اس کے دیئے ہوئے ذرائع اور اس کی بخشی ہوئی خوتوں اور خابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور اس سے یہ توقع کی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ کبھی اسے پسند کرے گا کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے اجاڑی جائے اور اس کو بدنظمی سے گندگیوں سے اور ظلم و ستم سے خراب کر ڈالا جائے انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے انتظام کے امیدوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے صرف وہ لوگ خدا کی نظر انتخاب میں مستحق ٹھہرتے ہیں جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے انہی کو وہ یہاں انتظام کے اختیارات سپرد کرتا ہے پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ لوگ بناتے کتنا ہیں اور بگاڑتے کتنا ہیں جب تک ان کا بناو ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا امیدوار ان سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا میدان میں موجود نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور ان کے تمام خسوروں کے باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں ہٹا کر پھینک دیتا ہے اور دوسرے امیدواروں کو اسی لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے یہ خانون بلکل ایک فطری خانون ہے اور آپ کی اخل گواہی دے گی کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہو اور وہ اسے ایک مالک سپرد کرے تو آپ خود بتائیے کہ وہ اس مالی سے اولین بات کیا چاہے گا باغ کا مالک اپنے مالی سے اس کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے کہ وہ اس کے باغ کو بنائیں نہ کہ خراب کر کے رکھ دے وہ تو لازمان یہی چاہے گا کہ اس کے باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے اس کے حسن میں اس کی صفائی میں اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جس مالی کو وہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کر سلیخے اور خابلت کے ساتھ اس کے باغ کی خدمت کر رہا ہے اس کی روشوں کو سوار رہا ہے اس کے اچھے درختوں کی پرورش کر رہا ہے اس کو بری ذات کے درختوں اور جھاڑ جھنکار سے صاف کر رہا ہے اور اس میں اپنی جدت اور جودت سے امدہ پھلوں اور پھولوں کی نئی نئی قسموں کا اضافہ کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اس سے خوش ہو اسے ترقی دے اور ایسے لائق فرض شناس اور خدمت گزار مالی کو نکالنا کبھی پسند نہ کرے لیکن اس کے برعکس اگر وہ دیکھے کہ مالی نالائق بھی ہے کام چور بھی ہے اور جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس باغ کے ساتھ بدخواہی بھی کر رہا ہے سارا باغ گندگیوں سے اٹا پڑا ہے روشیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں پانی کہیں بلا ضرورت بہ رہا آئے اور کہیں خطے کے خطے سوکتے چلے جا رہے ہیں گھاس فونس اور جھاڑ جھنکار بڑھتے جاتے ہیں اور پھلوں اور پھلدار درختوں کو بے دردی کے ساتھ کٹ کٹ کر اور دوڑ دوڑ کر پھینکا جا رہا ہے اچھے درخت مرجھا جا رہے ہیں اور خاردار جھاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو آپ خود ہی سوچئے کہ باغ کا مالک ایسے مالک کو کیسے پسند کر سکتا ہے کونسی سفارش کونسی عرض و معروض اور دست بستہ التجائیں اور کونسے آبائی حقوق یا دوسرے خودساختہ حقوق کا لحاظ اس کو اپنا باغ ایسے مالک کے حوالے کیے رہنے پر آمادہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ریایت وہ بس اتنی ہی تو کرے گا کہ اسے تنبیح کر کے پھر ایک موقع دے دے مگر جو مالی تنبیح پر بھی ہوش میں نہ آئے اور باغ کو جاڑے ہی چلا جائے اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ باغ کا مالک کان پکڑ کر اسے نکال باہر کرے اور دوسرا مالی اس کی جگہ رکھ لے اب غور کیجئے کہ اپنے ایک ذرا سے باغ کے انتظام میں جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو خدا جس نے اپنی اتنی بڑی زمین اتنے سرو سامان کے ساتھ انسانوں کے حوالے کی ہے اور اتنے وسیع اختیارات ان کو اپنی دنیا اور اس کی چیزوں پر دیئے ہیں وہ آخر اس سوال کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنا رہے ہیں یا اجار رہے ہیں آپ بنا رہے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو خامخواہ ہٹا دے لیکن اگر آپ بنائیں کچھ نہیں اور اس کے اس عظیم و شان باغ کو بگارتے اور اجارتے ہی چلے جائیں تو آپ نے اپنے دعوے اپنے دانست میں خواہ کیسی ہی زبردست منمانی بنیادوں پر خائم کر رکھے ہوں وہ اپنے باغ پر آپ کے کسی حق کو تسلیم نہیں کرے گا کچھ تنبیہات کر کے سمبلنے کے دو چار مواقع دے کر آخر کار وہ آپ کو انتظام سے بے دخل کر کے ہی چھوڑے گا اس معاملے میں خدا کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اسی طرح مختلف ہے جس طرح خود انسانوں میں ایک باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کے مالک کے نقطہ نظر سے مختلف ہوا کرتا ہے فرض کیجئے کہ مالیوں کا ایک خاندان دو چار پشت سے ایک شخص کے باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہے ان کا کوئی دادا پر دادا اپنی لیاخت و خابلیت کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا پھر اس کی اولاد نے بھی اچھا کام کیا مالک نے سوچا کہ خامقہ انہیں ہٹانے اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت جب کام یہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق دوسرے سے زیادہ ہے اس طرح یہ خاندان باغ میں جم گیا لیکن اب اس خاندان کے لوگ نہایت نالائخ بے سلیخہ کامچور اور فرشناس اٹھے ہیں باغ بانی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے سارے باغ کا ستیہ ناز کیے ڈالتے ہیں اور اس پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باپ دادا کے وقتوں سے اس باغ میں رہتے چلے آتے ہیں ہم پر ہمارے پردادا ہی کے ہاتھوں اول اول یہ باغ آباد ہوا تھا لہٰذا ہمارے اس پر پیدائشی حقوق ہیں اور اب کسی طرح یہ جائز نہیں کہ ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مالی بنا دیا جائے یہ ان نالائخ مالیوں کا نختہ نظر ہے مگر کیا باغ کے مالک کا نختہ نظر بھی یہی ہو سکتا ہے کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میرے نزدیک تو سب سے مخدم چیز میرے باغ کا حسن انتظام ہے میں نے یہ باغ تمہارے پردادا کے لئے نہیں لگایا تھا بلکہ تمہارے پردادا کو اس باغ کے لئے نوکر رکھا تھا تمہارے اس پر جو حقوق بھی ہیں خدمت اور خابیلت کے ساتھ مشروط ہیں باغ کو بناوگے تو تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائے گا اپنے پرانے مالیوں سے آخر مجھے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ کام اچھا کریں تب بھی میں انہیں خامخہ نکال ہی دوں اور نئے امیدواروں کا بلا ضرورت تجربہ کروں لیکن اگر اس باغ ہی کو تم بگارتے اور اجارتے رہے جس کے انتظام کی خاطر تمہیں رکھا گیا تھا تو پھر تمہارا کوئی حق مجھے تسلیم نہیں دوسرے امیدوار موجود ہیں باغ کا انتظام ان کے حوالے کر دوں گا اور تم کو ان کے ماتحد پیش خدمت بن کر رہنا ہوگا اس پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا کہ ماتحد کی حیثیت سے بھی تم کسی کام کے نہیں ہو بلکہ کچھ بگاڑ نہیں والے ہو تو تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا اور تمہاری جگہ خدمتگار بھی دوسرے ہی لاکر بسائے جائیں گے یہ فرخ جو مالک اور مالیوں کے نقطہ نظر میں ہیں ٹھیک یہی فرخ دنیا کے مالک اور دنیا والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے دنیا کی مختلف خوامیں زمین کے جس جس خطے میں بستی ہیں ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ خطہ ہمارا خوامی وطن ہے پشت ہا پشت سے ہم اور ہمارے باپ دادا یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں اس ملک پر ہمارے پیدائشی حقوق ہیں لہٰذا یہاں انتظام ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر سے آ کر یہاں کا انتظام کرے مگر زمین کے اصلی مالک خدا کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے اس نے کبھی ان قومی حقوق کو تسلیم نہیں کیا وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پر اس کے باشندوں کا پیدائشی حق ہے جس سے اس کو کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جا سکتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی خوم اپنے وطن میں کام کیا کر رہی ہے اگر وہ بناو اور سمار کے کام کرتی ہو اگر وہ اپنی خوتیں زمین کی اصلاح و ترقی میں استعمال کرتی ہو اگر وہ برائیوں کی پیداوار رکنے اور بھلائیوں کی کھیتی سینچنے میں لگی ہوئی ہو تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے مستعق ہو کہ یہاں کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور اہل بھی ہو لہٰذا تمہارا ہی حق دوسروں کی بنیزبت مخدم ہے لیکن اگر معاملہ برقس ہو بناو کچھ نہ ہو اور سب بگاڑ ہی کے کام ہوئے جا رہے ہو بھلائیاں کچھ نہ ہو اور برائیوں ہی سے خدا کی زمین بھری جا رہی ہو جو کچھ خدا نے زمین پر پیدا کیا ہے اسے بے دردی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہو اور کوئی بہتر کام اس سے لیا ہی نہ جاتا ہو تو پھر خدا کی طرف سے پہلے کچھ ہلکی اور کچھ سخت چوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں پھر جب وہ خوم اس پر درست نہیں ہوتی تو اسے مالک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور کسی دوسری خوم کو جو کم از کم اس کی بنیزبت اہل تر ہو وہاں کی حکومت دے دی جاتی ہے اور بعد اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتی اگر ماتحد بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاخت و اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے اور اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بننا آئے گا بلکہ کچھ بھی گھڑھی جائے گا تو خدا پھر ایسی خوم کو مٹا دیتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے جو اس کی جگہ بستے ہیں اس معاملے میں خدا کا نختہ نظر ہمیشہ وحی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا چاہیے وہ اپنی زمین کے انتظام میں دعوے داروں اور امیدواروں کے آبائی یا پیدائشی حقوق نہیں دیکھتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم اعلان رکھتا ہے ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں انتخاب انہی کا ہوتا ہے اور جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناو زیادہ رہتا ہے یا جب تک ان کی بنیزبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والا کوئی میدان میں نہیں آجاتا اس وقت تک انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے یہ جو کچھ ارز کر رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیا ہے دور کیوں جائیے خود اپنے ہی اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے یہاں جو خومیں پہلے آباد تھی ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کا موقع دیا جو اپنے وقت کی خاموں میں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے انہوں نے یہاں آ کر ایک بڑے شاندار تمدن کی بینا رکھی بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے زمین کے خزانوں کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا بگاڑ سے زیادہ بناو کے کام کر کے دکھائے یہ خابلیتیں جب تک ان میں رہیں تاریخ کے سارے نشیبوں اور فرازوں کے باوجود وہی اس ملک کے منتظم رہے دوسرے امیدوار بڑھ بڑھ کر آگے آئے مگر ڈھکیل دئیے گئے کیونکہ ان کے ہوتے دوسرے منتظم کی ضرورت نہ تھی ان کے حملے زیادہ سے زیادہ بس یہ حیثیت رکھتے تھے کہ جب کبھی یہ ذرا بگڑنے لگے تو کسی کو بھیج دیا گیا تاکہ انہیں متنبع کر دے مگر جب یہ بگرتے ہی چلے گئے اور انہوں نے بناو کے کام کم اور بگاڑنے کے کام زیادہ کرنے شروع کر دیئے جب انہوں نے اخلاق میں وہ پستی اختیار کی جس کے آثار بامار کی تحریک میں آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں جب انہوں نے انسانیت کی تقسیم کر کے خود اپنی ہی سوسائٹی کو ورنوں اور ذاتوں میں پھار ڈالا اپنی اجتماعی زندگی کو ایک زینے کی شکل میں تردیب دیا جس کی ہر سیڑھی کا بیٹھنے والا اپنے سے اوپر کی سیڑھی والے کا بندہ اور نیچے کی سیڑھی والے کا خدا بن گیا جب انہوں نے خدا کے لاکھوں کروڑوں بندوں پر وہ ظلم ڈھایا جو آج تک اچھوتپن کی شکل میں موجود ہے جب انہوں نے علم کے دروازے عام انسانوں پر بند کر دیئے اور ان کے پنڈت علم کے خزانوں پر ساپ بن کر بیٹھ گئے اور جب ان کے کارفرما طبخوں کے پاس اپنے زبردستی جمعے ہوئے حقوق وصول کرنے اور دوسروں کی محنتوں پر داد عائش دینے کے سوا کوئی کام نہ رہا تو خدا نے آخر کار ان سے ملک کا انتظام چھین لیا اور وسط ایشیا کی ان قوموں کو یہاں کام کرنے کا موقع دیا جو اس وقت اسلام کی تحریک سے متاثر ہو کر زندگی کی بہتر صلاحیتوں سے آراستہ ہو گئی تھی یہ لوگ سائیکڑوں برس تک یہاں کے انتظام پر سرفراز رہے اور ان کے ساتھ خود اس ملک کے بھی بہت سے لوگ اسلام خبول کر کے شامل ہو گئے اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بگاڑا بھی مگر جتنا بگاڑا اس سے زیادہ بنایا کئی سو برس تک ہندوستان میں بناو کا جو کام بھی ہوا انہی کے ہاتھوں ہوا یا پھر ان کے اثر سے ہوا انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی خیالات کی اصلاح کی تمدن و معاشرت کو بہت کچھ درست کیا ملک کے ذرائع و وسائل کو اپنے آہد کے میار کے لحاظ سے بہتری میں استعمال کیا اور امن و انصاف کا وہ امدہ نظام خائم کیا جو اگرچہ اسلام کے اصلی میار سے بہت کم تھا مگر پہلے کی حالت اور گرد و پیش کے دوسرے ملکوں کی حالت سے مخابلہ کرتے ہوئے کافی بلند تھا اس کے بعد وہ بھی اپنے پیش رہوں کی طرح بگڑنے لگے ان کے اندر بھی بناو کی صلاحیتیں گھٹنی شروع ہوئیں اور بگاڑ کے میلانات بڑھتے چلے گئے انہوں نے بھی اونچ نیچ اور نسلی امتیازات اور طبخاتی تفریخیں کر کے خود اپنی سوسائٹی کو پھاڑ لیا جس کے بے شمار اخلاقی سیاسی اور تمدنی نخصانات ہوئے انہوں نے بھی انصاف کم اور ظلم زیادہ کرنا شروع کر دیا وہ بھی حکومت کے ذمہ داریوں کو بھول کر صرف اس کے فائدوں اور زیادہ تر ناجائز فائدوں پر نظر رکھنے لگے انہوں نے بھی ترخی اور اصلاح کے کام چھوڑ کر خدا کی دی ہوئی خوتوں اور ذرائع کو ضائع کرنا شروع کیا اور اگر استعمال کیا بھی تو زیادہ تر زندگی کو بگاڑنے والے کاموں میں کیا تن آسانی وائش پرستی میں وہ اتنے کھوئے گئے کہ جب آخری شکست کھا کر ان کے فرما رواؤں کو دلی کے لال قلعہ سے نکلنا پڑا تو ان کے شہزادے وہی جو کل تک حکومت کے امیدوار تھے جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہ سکتے تھے کیونکہ زمین پر چلنا انہوں نے چھوڑ رکھا تھا مسلمانوں کی عام اخلاقی پستی اس حد کو پہنچ گئی کہ ان کے عوام سے لے کر بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تک کسی میں بھی اپنی ذات کے سوا دوسری کسی چیز کی وفاداری باقی نہ رہی جو انہیں دین فروشی خام فروشی اور ملک فروشی سے روکتی ان میں ہزاروں لاکھوں پیشاور سپاہی پیدا ہونے لگے جن کی اخلاقی حالت پال تو کتوں کیسی تھی کہ جو چاہے روٹی دے کر انہیں پال لے اور پھر جس کا دل چاہے ان سے شکار کرا لے ان میں یہ احساس بھی باقی نہ رہا کہ یہ ظلیل ترین پیشا جن کی بدولت ان کے دشمن خود انہی کے ہاتھوں ان کا ملک فتح کر رہے تھے اپنے اندر کوئی ذلت کا پحلو بھی رکھتا ہے غالب جیسا شخص فخریہ کہتا ہے کہ سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری یہ بات کہتے ہوئے اتنے بڑے شاعر کو ذرا خیال تک نہ گزرا کہ پیشہ ورانہ سپاہ گری کوئی فخر کی بات نہیں دوب مرنے کی بات ہے جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو خدا نے ان کی معذولی کا بھی فیصلہ کر لیا اور ہندوستان کے انتظام کا منصب پھر نئے امیدواروں کے لئے کھل گیا اس موقع پر چار امیدوار میدان میں تھے مرٹھے سکھ انگریس اور بعض مسلمان رئیس آپ خود انصاف کے ساتھ خومی تعصب کی آئینک اتار کر اس دور کی تاریخ اور بات کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دوسرے امیدواروں میں سے کسی میں بھی بناو کی وہ صلاحیتیں نہ تھی جو انگریزوں میں تھی اور جتنا بگاڑ انگریزوں میں تھا اس سے کہیں زیادہ بگاڑ مرہٹوں سکھوں اور مسلمان امیدواروں میں تھا جو کچھ انگریزوں نے بنایا وہ ان میں سے کوئی نہ بناتا اور جو کچھ انہوں نے بگاڑا اس سے بہت زیادہ یہ امیدوار بگاڑ کر رکھ دیتے متعلقاً دیکھئے تو انگریزوں میں بہت سے پہلوں سے بے شمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی مگر مقابلتاً دیکھئے تو اپنے ہم اثر حریفوں سے ان کی برائیاں بہت کم اور ان کی خوبیاں بہت نکلیں گی یہی وجہ ہے کہ خدا کے خانون نے پھر ایک مرتبہ انسانوں کے اس منمان اصول کو توڑ دیا جو انہوں نے بغیر کسی حق کے بنا رکھا ہے کہ ہر ملک خود ملکیوں کے لئے ہے خواہ وہ اسے بنائیں یا بگاڑیں اس نے تاریخ کے اطل فیصلے سے ثابت کیا کہ نہیں ملک تو خدا کا ہے وہی یہ تیہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کا انتظام کس کے سپرد کرے اور کس سے چھین لے اس کا فیصلہ کسی نسلی خومی یا آبائی حق کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ مجموعی بھلائی کون سے انتظام میں ہے کہو کہ خدایہ ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے سورہ علی مران اس طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک ایسی خوم کو لے آیا جو کبھی یہاں تین چار لاکھ کی تعداد سے زیادہ نہیں رہی اور اس نے یہیں کے ذرائع اور یہیں کے آدمیوں سے یہاں کی ہندو مسلم سکھ سب داختوں کو زیر کر کے اس ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا یہاں کے کروڑوں باشندے ان مٹھی بھر انگریزوں کے تابع فرمان بن کر رہے ایک ایک انگریز نے تن تنہا ایک ایک زلے پر حکومت کی بغیر اس کے کہ اس کی خوم کا کوئی دوسرا فرد اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتا اس تمام دوران میں ہندوستانیوں نے جو کچھ کیا پیش خدمت کی حیثیت سے کیا نہ کہ کارفرما کی حیثیت سے ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا اور نہ مانیں گے تو حقیقت کو جھٹلائیں گے کہ اس ساری مدت میں جبکہ انگریز یہاں رہے بناو کا جو کچھ بھی کام ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے ہوا اور ان کے اثر سے ہوا جس حالت میں انہوں نے ہندوستان کو پایا تھا اس کے مقابلے میں آج کی حالت دیکھئے تو آپ اس بات سے انکار نہ کر سکیں گے کہ بگاڑ کے باوجود بناو کا بہت سا کام ہوا ہے جس کے خود اہل ملک کے ہاتھوں انجام پانے کی ہرگز توقع نہ کی جا سکتی تھی اس لیے تقدیر الہی کا وہ فیصلہ غلط نہ تھا جو اس نے اٹھارویں صدی کے وسط میں کر دیا تھا اب دیکھئے کہ جو کچھ انگریز بنا سکتے تھے وہ بنا چکے ہیں ان کے بناو کے حساب میں اب کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکتا اس حساب میں جو اضافہ وہ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے مگر دوسری طرف ان کے بگاڑ کا حساب بہت بڑھ چکا ہے اور جتنی مدد بھی وہ یہاں رہیں گے بناو کی نسبت بگاڑ ہی زیادہ بڑھائیں گے ان کی فرد جرم اتنی لمبی ہے کہ اسے ایک صحبت میں بیان کرنا مشکل ہے اور اس کے بیان کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے سامنے ہیں اب تقدیر الہی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے انتظام سے بے دخل کر دیے جائیں انہوں نے بہت اخلمندی سے کام لیا کہ خود سیدھی طرح رخصت ہونے کے لئے تیار ہو گئے سیدھی طرح نہ جاتے تو تیڑی طرح نکالے جاتے کیونکہ خدا کی اٹل خوانین اب ان کے ہاتھوں میں یہاں کا انتظام رکھنے کے روادار نہیں ہیں یہ موقع جس کے این سرے پر ہم اور آپ کھڑے ہیں تاریخ کے ان اہم مواقع میں سے ہے جب زمین کا اصلی مالک کسی ملک میں ایک انتظام کو ختم کرتا ہے اور دوسرے انتظام کا فیصلہ کرتا ہے بظاہر جس طرح یہاں انتخال اختیارات کا معاملہ تیہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے یہ دھوکہ نہ کھائیے کہ یہ خطعی فیصلہ ہے جو ملک کا انتظام خود اہل ملک کے حوالے کیے جانے کے حق میں ہو رہا ہے آپ شاید معاملے کی سادہ سی صورت سمجھتے ہوں گے کہ اجنبی لوگ جو باہر سے آ کر حکومت کر رہے تھے واپس جا رہے ہیں اس لیے اب یہ آپ سے آپ ہونا ہی چاہیے کہ ملک کا انتظام خود ملکوں کے ہاتھ آئے نہیں خدا کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے وہ ان اجنبیوں کو نہ پہلے بلاوجہ لائے تھا نہ اب بلاوجہ لے جا رہا ہے نہ پہلے علل ٹپ اس نے آپ سے انتظام چھینہ تھا اور نہ اب علل ٹپ وہ اسے آپ کے حوالے کر دے گا دراصل اس وقت ہندوستان کے باشندے امیدوار کی حیثیت رکھتے ہیں ہندو مسلمان سکھ سب امیدوار ہیں چونکہ یہ پہلے سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اس لیے پہلا موقع انہی کو دیا جا رہا ہے لیکن یہ مستقل تقرر نہیں ہے بلکہ محض امتحانی موقع ہے اگر فلواخے انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے اندر بگاڑ سے بڑھ کر بناو کی صلاحیتیں ہیں تب تو ان کا تخرر مستقل ہو جائے گا ورنہ اپنے بناو سے بڑھ کر اپنا بگاڑ پیش کر کے یہ بہت جلدی دیکھ لیں گے کہ انہیں پھر اس ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے گا اور دور و نزدیک کی خواموں میں سے کسی ایک کو اس خدمت کے لئے منتقب کر لیا جائے گا پھر اس فیصلے کے خلاف یہ کوئی فریاد تک نہ کر سکیں گے دنیا بھر کے سامنے اپنے نالائقی کا ثبوت دے چکنے کے بعد ان کا مو کیا ہوگا کہ کوئی فریاد کریں اور ڈھیٹ بن کر فریاد کریں گے بھی تو اس کی دعات کون دے گا اب ذرا آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگ ہندو مسلم سکھ اس انتہان کے موقع پر اپنے خدا کے سامنے اپنی کیا صلاحیتیں اور خابلیتیں اور اپنے کیا اصاف اور کارنامے پیش کر رہے ہیں جن کی بنا پر یہ امید کر سکتے ہوں کہ خدا اپنے ملک کا انتظام پھر ان کے سپرد کر دے گا اس موقع پر اگر میں بے لاکھ طریقے سے کھلن کھلا وہ فرد جرم سنا دوں جو اخلاق کی عدالت میں ہندووں مسلمانوں اور سکھوں سب پر لگتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہ مانیں گے اپنی خام اور اپنے وطنی بھائیوں کے عیوب بیان کر کے خوشی تو مجھے بھی نہیں ہوتی حقیقت میں میرا دل روتا ہے مگر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ راضی ہوں یا ناراض بہرحال سچی بات ان سے کہہ دوں کیونکہ میں گویا اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ رہا ہوں جو ان عیوب کی بنا پر کل انہیں دیکھنا ہی نہیں بلکہ بھگتنا بھی پڑے گا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ عیوب انہیں لے ڈوبیں گے ہم اور آپ کوئی بھی ان کے انجام بچ سے نہ بچے گا اس لیے میں انہیں دلی رنج کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ جن کے کان ہوں وہ سنیں اور اصلاح کی کچھ فکر کریں اب تو رہے بس بعد میں آئے پھر مرد زمان